اختیار کرو بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم حسرت معالی پاک کالونی زندہ بھائی بہن حسرت معالی پاک کالونی کے تمام دوستوں بزرگوں کا بھائیوں کا اور جہاں تک میری آواز جاری ہے میری ماں اور میری بہنوں کا دل سے مشکول ممنون حدمتگار تابدار اور آپ کی عزت کا جو آپ نے مجھے دی ہے اس کا شاید میں بدلہ نہ چکا سکوں اللہ آپ کی صدو میں اضافہ فرمائے میں ان تمام دوستوں اور ساتھیوں کو ایک چھوٹا سا پیغام دینا چاہوں کہ دیکھیں ہم اور ہماری سیاستر خدمت پر یقین رکھتی ہے امن پر یقین رکھتی ہے محبت پر یقین رکھتی ہے اور یہ پیغام لے کر ہم آ جائے ہیں کہ امن و امان سکون اور عوام کی خدمت ہی سیاست ہوتی ہے اس کے علاوہ اور کوئی کسی قسم کی سیاست ہوتی ہی نہیں ہم اپنے پاک کالونی کے دوستوں کا ماں و بینوں بزرگوں بھائیوں کو شکریہ دا کرتے اور یہ یقین دلاتے کہ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی برپور خدمت کریں گے کیونکہ نہ ہم عصبیت پر یقین رکھتے ہیں نہ ہم منافرت پر یقین رکھتے ہیں نہ ہم تعصب پر یقین رکھتے ہیں ہم صرف اور صرف انسان اور خدمت پر یقین رکھتے ہیں ہمارے لئے ہر زبان بولنے والا اتنائی قابل اکرام ہے کہ جتنا میں خود وہ زبان بولتا ہوں یا میرا شہید قائد جو زبان بولتا تھا یا میری شہید بی بھی جو زبان بولتی تھی اور میرا چیئرمن میرا سپاہ سالار جو زبان بولتا ہے ساری زبانیں بولنے والے ہم سب ایک برابر ہیں کوئی نہ اونچا کوئی نہ نیچا زبان کی بنیاد پر لسان کی بنیاد پر پیپلز پارٹی سیاست نہیں کرتی صرف خدمت کی بنیاد پر نہیں کرتی شاید یہ بدگمانی پھیلائی جاتی ہو یہ بدگمانی پھیلائی جاتی ہو کوئی سرکہ واریت کے نام پہ عوام کو جمع کر کے دھوکہ دیتا ہے کوئی لسانیت کے نام پہ جمع کر کے عوام کو دھوکہ دیتا ہے لیکن میرے بھائی ہم تقسیم کی سیاست پر یقین نہیں رکھتے اگر ہم تقسیم پر جائیں گے تو تقسیم در تقسیم ہو جائیں گے ہم تقسیم پر نہیں ہم در تقسیم پر نہیں ہم صرف اجتماعی سیاست خدمت کی سیاست عوام کے دروازوں پر ان کی مسائل کے حل کی سیاست چاہتے ہیں اور میں آج آپ کا یہ جمع غفیر دیکھ کے اس بات پر بہت خوش ہوں کہ پاک کالونی کے لوگ ہمارے اپنے لوگ ہمارے اپنے بھائی جو کہ کچھ اگر کبھی فاصلے پر بھی تھے تو آج وہ ہمارے دل مل چکے ہیں وہ پشتوں کا ایک شیر ہے جس کے معینے میں بتا دوں کہ تمہارے اور میرے جگڑے پہ جس نے عید منائی تھی جاؤ اس کو کہتو اب روزے رکھنا شروع کر دیں وہ لوگ اب روزہ رکھے جو ہمارے جگڑوں پر عیدے ماناتے تھے ہم سب بھائی ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم سب بھائی ہیں ہم سب بھائی رہیں گے اور ہر زبان بلنے والے کا پیپلز پارٹی میں بہت بڑا کردار ہے اس میں ہمارے شہید بھی شامل ہیں اس میں ہمارے لئے پیپلز پارٹی کے لئے کوڑے کھانے والے بھی شامل ہیں اس میں ہمارے شہدہ بھی شامل ہیں شہدہ کا خون ایک خون ہوتا ہے شہدہ شہید ہوتا ہے اس کی کوئی زبان نہیں ہوتی اس کی کوئی لسان نہیں ہوتی اس کا کوئی فرقہ نہیں ہوتا اس کا صرف ایک نظریہ ہوتا ہے اور وہ نظریہ ہے بھٹوئیزم تو ہم طاقت کا سرچشمہ عوام کو سمجھتے ہیں واجہ نیاز صاحب آپ کے اپنے درمیان سے ہمارے صوبہ اسمبلی کے امیدوار ہے آپ کو موقع ملائے کہ اپنی آواز صوبہ اسمبلی میں پہنچائیں آپ نے بہت دوکے کھائے آپ نے بہت لوگوں کو آزمایا کوئی پلٹ کر پھرنا آیا لیکن یہ موقع ضائع مت کرنا تقسیم مت ہونا لسان پر نہیں زبان پر نہیں فرقے پر نہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے اور خدمت کے لیے خدا کے واسطے تقسیم نہ ہونا حیمد فراز نے کہا ہے اب کے گھر زلزلے آئے تو قیامت ہوگی اے میرے سوختہ جانو میرے پیارے لوگوں خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں خود کو تقسیم نہ کرنا میرے سارے لوگوں آٹھ فروری قریب ہے گیما گیمی الحمدللہ آپ کی پارٹی پیپلز پارٹی کی ہی وجہ سے ہے اور جن کو کوئی خانسرہ ہے کوئی شبہ ہے تو وہ اینے 243 کی ہر یونین کونسل میں جائے میرے خیال میں تو بہت سارے امیدواروں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کتنی یونین کونسل ہے اور کون کونسا ہلاکہ ہے کہ ہماری میں کوئی امیدوار آدھی یوسی میں الیکشن لڑ رہا ہے تو پاک کالونی میں بھی کچھ ہے میں منظر دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دو گھلیوں کا الیکشن سمجھ کے بیٹھا ہے اس کو بھائی یہ 18 یونین کونسلوں کا الیکشن ہے کتنی 8 اور اگر ہم نہ بتائیں تو ان کو پتا بھی نہ چلے کہ 18 یونین کونسل ہے یہ بھی ابھی وہ ہم سے سیکھیں گے اگر ہم ان کو بے وقوب بنانے کے لئے 38 کہتے ہیں تو اپنی تقاریم میں بھی 38 کہتے ہیں لیکن ہم سچ بول دیتے ہیں ہم سچ بتا دیتے ہیں کہ 18 یونین کونسل اور الیکشن اگر ہم سے کوئی لڑنے کی کوشش کر رہا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارا اس سے مقابلہ ہے تو جاؤ بھائی پورا حلقہ گھوم کر آؤ ادھر دو گھلیوں میں کئی ایک دو اور یوسیوں میں ایک دو گھلیوں میں الیکشن ہے بلکہ 16 یونین کونسلیرم تو یک طرفہ ون وے ہیں اور وہ ون وے کی دیتے ہیں وہ دیلوں کی بارش ابھی سے انہوں نے شروع کر دیئے میں پاک کالونی کے عوام سے امید رکھتا ہوں کہ وہ شہیدوں کے قافلوں کا ساتھ دیں میرے شہید یہاں بھی ہوئے تھے میں اس وقت بھی یہاں آیا تھا مجھے یاد ہے یہاں کے لوگوں کی قربانیاں آمن کے لیے خدمت کے لیے وہ قربانیاں ہم نہیں بھولے پیپلز پارٹی اپنے شہدہ کو نہیں بھولا دی لیکن ہم تشدد کا جواب تشدد سے نہیں خدمت سے دیتے ہیں ہم عامریت کا غاصبیت کا جواب اسی طرح نہیں بلکہ شہید محترماز کے بقول جمہوریت ایک بہترین انکام ہے جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے اور ہم اپنے وقتوں کا ذریعہ انتقام لیتے ہیں ہم تشدد پر بالکل یقین نہیں رکھتے ہیں مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسی طرح اس شہیدوں کے قافلوں میں شامل ہوں گے جس طرح ماریپور کے عوام ہیں مواج گوٹ کے عوام ہیں حسن سجن سادولہ گوٹ ڈاؤد گوٹ کے عوام ہیں سلطان آباد کے عوام ہیں اس طرح کماری کے عوام ہیں سکرنر آباد کے عوام ہیں جزیروں کے بابا بیٹ شمس پیل ککہ آئی لینڈ کے عوام ہیں ککہ پیل اسے لے کر مبارک غلیج تک کے عوام ہیں ماریپور کے عوام ہیں رئیس گوٹ کے عوام ہیں ان کو تو پتہ دوں یہ نام یاد کر لو یہاں بھی الیکشن ہے یہاں پر بھی الیکشن ہے میرے بھائی جارہ جا کر دو دیکھو وہ گلیاں کیسی ہیں ایک بار مانگا دور سے نظرہ تو کر لو لیکن بہرحال اللہ سب کو ادایت دے ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ واجہ صاحب آپ کے درمیان سے آپ کے ہر مسئلے کو چھوٹا بڑا ہر مسئلہ واجہ صاحب اور میں آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کے ہر مسئلے کو ہم آپ کی دیلیس پہ آ کر حل کریں گے اور مسائل مسائل حل ہی ہوتے ہیں جب اختیارات ہوں آپ سب بھی جانتے ہیں اور جو لوگ الیکشن ہمارے خلاف لڑ رہے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ اٹھارویں ترمین کے بعد ستر سے اسی پرسنٹ جو ڈیوالف سبجیکٹ ہیں جو چیزیں ہیں وہ تو صوبے میں آ چکی ہیں اور الحمدللہ ہمارے اناپوز ایم پی ایز اتنے آ چکے ہیں کہ دنیا کو پتا ہے جو سنتا ہے اس کو بھی پتا ہے جو دیکھ سکتا ہے اس کو بھی پتا ہے جو نہیں سن پاتا اس کو بھی پتا ہے جو نہیں دیکھ پاتا اس کو بھی پتا ہے کہ سن گورمٹ تو ہماری بن چکی ہے ہم تو وفاق کی حکومت کے جنگ میں لگے ہوئے ہیں آپ کے نوے سے ننانوے پرسنٹ مسائل کس سے ہیں ٹاؤن نازم سے الحمدللہ پیپلز پارٹی آپ کا میر پیپلز پارٹی کا ہے الحمدللہ اور آپ کے نوے سے ننانوے پرسنٹ مسائل صوبائی حکومت نیال کرنے الحمدللہ وہ پیپلز پارٹی کی ہے ظاہر ہو چکا ہے سب کو پتا ہے اور جو تیس پرسنٹ مسائل ہیں بیس تیس پرسنٹ اس کے لئے جدو جد کہو اور اتنی دیلوں کی بارش کرو کہ آپ کے گومی اسمبلی کی سیٹ ایک ووٹ بن کر ایک ووٹ بن کر بلاوال بھٹو کا ووٹ بنے اور وہ شہزادہ وزیل آزم بنے تاکہ آپ کے سارے مسائل آلو آپ نے ایک تجربہ کیا تھا پچھلی بات اپنا ووٹ زائع کرنے کا تجربہ صوبائی میں بھی اور قومی میں بھی ملی کہتا ہر شخص نے وہ کیا ہوگا لیکن اکسریت نے کیا کیا وہ پلٹ کر دوبارہ آئے اگر ان کے پاس کوئی گیا تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس اختیار نہیں اچھا بھائی عوام کے لئے تو تمہارے پاس اختیار نہیں عوام کے پاس تو تمہارے لئے اختیار نہیں تو کیا تم نے اپنی کوئی تنخواہ چھوڑی کیا تم نے کوئی اپنا اناؤنس جو ملتے ہیں وہ چھوڑا تم نے اپنا میڈیکل فیسلیٹیز چھوڑی تم نے اپنے ویزے نہیں لگوائے تم نے ٹی اے ٹی اے نہیں لیا لیکن عوام کو کہتے ہو ہمارے پاس اختیار نہیں اور اگر ایسا ہی تھا تو دوبارہ پھر الیکشن میں کھڑے ہو گئے ہو اس بار یہ تو بتاؤ اختیار لائے ہو یا نہیں لائے ہو یا پھر کہو گے کہ اختیار نہیں یہ عجیب مزاک ہے خدا کے واسطے اپنا ووٹ زائیہ نہ کرو اپنا ووٹ زائیہ نہ کرو آپ کا صوبہ آپ پر شفقت کرنا چاہتا ہے آپ کا وفاق آپ پر شفقت کرنا چاہتا ہے محبت کرتا ہے آپ سے لہٰذا اس محبت کا جواب محبت کے ذریعے دیجئے اور اپنے مسائل کے لئے صرف ورسز پاکستان پیپلز پارٹی کو ووٹ دیجئے اور نعرہ لگے تو ایک ہی لگے اور وہ ہو نعرہ بھٹو